بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف راہ کے ساتھ میں مفتقار کادمی اور پوری قوم کو یومِ ازادی مبارک ہو پاکستان کی ازادی کا دن ہے تو سبھی جھومیں گائیں مستی کریں آہ اس دن کو جوائے کریں بڑا ہم دن ہے اور اس دن کو اس لیے بھی سیلیویٹ کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کو بڑی خوشیاں نصیب ہوئی ہے سب سے ہم خوشی تو پاکستان کو کھیل کے میدان میں عرشن ندیم نے دی ہے اور اس کے بعد پھر پاک فوج نے ایک بڑی خوشخبری دی ہے کہ اپنے ایک سامق ڈی ای ڈی آئی ایس آئی کو گرفتار کیا ہے اور بتایا ہے کہ فوج آہ جو ہے وہ بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنے میں کوئی ممانت نہیں سمجھتی کوئی آر نہیں سمجھتی تو جنرل فید عمید کی گرفتاری اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے کم ہے اور خبر یہ ہے کہ جنرل فید عمید سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے ان کا کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے ان کے ساتھ تقریباً باون لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے گاؤں میں ان کے فارم ہاؤس پر بھی چھاپا مارا گیا ہے وہاں سے کچھ اہم اشیاء ملی ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کے لابہ ایک اہم شخصیت کی گرفتاری کی بات بھی ہو رہی ہے اور ان کا تعلق بھی اسی معاملے سے بتایا جاتا ہے آہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نون پولٹیکل فگر ہے تو وہ کون ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے لابہ جنرل فیض عمید کی گرفتاری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا پی ٹی اے سے کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا تو خان صاحب جو ہے وہ آہ ویسے بھی اندروں آہ بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں رہے کیونکہ آہ فیض عمید کی گرفتاری اور ارشن ردیم کا اولمپک میں میڈل حاصل کرنا ان دو خبروں نے پوری طرح پاکستان کو اپنے ساہر میں جکڑ رکھا ہے اگلی خبر لہورائی کورٹ کی چیف جسٹس آلیہ نیم کی طرف سے الیکشن ٹیبنل کے لیے نامزد آٹھ ججوں کی فریض سے متعلق سپری کورٹ میں زیر سماعت کیس جو ہے وہ انیس اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اس کے علاوہ خبری کے الیکشن مشن ایک بڑا دھماکہ کرنے والا ہے جو کہ سب کو حیران کر سکتا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ نومی کے مقدمات میں خان کا فرانس کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مریم نواز جنہ شو سٹاپر کہا جاتا ہے جنہیں شو سٹیلر کہا جاتا ہے اور جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں ان کی یہ خصوصیات کوئی بلا وجہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی کام تو وہ ایسا کرتی ہے کہ جس سے وہ لوگوں کی توجہوں کا مرکز بن جاتی ہے تو انہوں نے عرشن ردیم کو ایک گاڑی توفے میں دی ہے جس کا نمبر پانوے ستانوے رکھا ہے اور یہ گاڑی عرشن ردیم کو دینے کے بعد جو ہے ان کے جو مخالفین ہیں ان پر تنقید کر رہے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب جلن اتنی زیادہ ہے کہ برنال کم پڑ گئی ہے اور برنال کی مارکٹ میں قلت ہو گئی ہے تو قیدی نمبر آٹھ سو چار کے مقابلے میں اب پانوے ستانوے نمبر بھی مارکٹ میں آج شکا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے اور مولانا فضل الرمان نے بھی ججوں کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اہم خبر یہ ہے کہ فائر وال نے انٹرنیٹ کا پوری طرح بھٹا بٹھا دیا ہے اور تیرہ اگس کو حکومت پاکستان نے فائر وال پوری طرح نصب کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس پر آج سے عمل درامر شروع ہو گیا تو انٹرنیٹ کا حال آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ پیپل پانٹی کے بڑے ہم رہنم ہے ڈاکٹر آسم جن پر نیب میں کیس بھی چلا تھا کوئی پانسو ارب کرپشن کا الزام تھا وہ پیپل پانٹی کے دور حکومت میں وزیر پیٹرولیم بھی رہے ان کی اہلیا اور وائس سانسلر ڈاؤ یونیورسٹی ڈاکٹر سمرین کی گاڑی پر نامعلوم فراد نے فائرنگ کی ہے پولیس کے مطابق یہ فائرنگ اور انگری ٹاؤن کے علاقے میں کی گئی ہے ڈاکٹر سمرین جو ہے فائرنگ سے محفوظ رہی ہے اس کی تحقات کی جاری ہے کہ کیا پیپل پانٹی کے اہم رہنما کی اہلیا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے لئے وزارت خزانہ نے آئندہ مالی سال کے دوران معاشی ترقی میں اضافہ جبکہ مہنگائی میں کمی کا امکان ظاہر کیا ہے جو میڈیم ٹرم میکرو اگنومک فریم وقت جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا کہ آئندہ سال مہنگائی بارہ فیصد سے کم ہو کر ساڑھے سات فیصد پر آ جائے گی جبکہ معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا اور جی ڈی پی گروت چار شہر یا آٹھ فیصد ہونے کا امکان ہے عمران خان اور بوشہ بیمی کے حوالے سے ایک خبر یہ کہ نئے توشانہ کیس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے سلامباد ہائی کورٹ میں مقرل کر دی گئی ہے اور سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق اسمار بینچ کا حصہ نہیں بنے ان پر پی ٹی آئی نے بہت اعتراضات کیے تو انہوں نے جسسس بامر ستار اور جسسس گول حسن اور اگزیب پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا ہے جو پندرہ اگس کو توشانہ کیس کی درخواست پر سماعت کرے گا یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ شمسی طوفان جو ہے وہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے تو شمسی طوفان کے بارے میں خبر یہ کہ وہ زمین سے ٹکرا گیا ہے جو امریکن نیشنل اوشینک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن ہے اس کے مطابق طاقتور شمسی طوفان پیر کو زمین سے ٹکرایا جس کی وجہ سے جنوبی ارز بلد پر رات کے وقت نوردن لائٹس یعنی کتب شمالی کی روشنیاں دیکھی گئی یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جی فور لیول کا شمسی طوفان تھا اس کے اثرات کئی گھنٹوں تک جاری رہ سکتے ہیں لیکن اس طوفان کے حوالے سے جو خدشات تھے کہ اسے زمین کا مواصلاتی نظام ڈیمج ہو سکتا ہے وہ ڈیمج نہیں ہوا بلکہ وہ محفوظ رہا یہ طوفان جو ہے امریکی ریاست الاماما اور کیلیفورنیا کے شمالی اسے میں رات کے وقت دکھائی دیا اس کے لئے پولیس نومائی کے مقدمات بھی مفرور ملزمان کے گرد گیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پیتالیس سو کے قریب لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے آہ ان میں چونہ سو سے زائد افراد مفرور ہے تو ان کی گرفتاری کے لیے سپیشلٹی میں تشکیل دی گئی ہے گرفتاری کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیف سٹی ایتھارٹیس کے کیمروں سے مدد لی جائے گی اور ذرائع کہتے ہیں کہ فیس ٹیپ کی مدد سے بھی ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا تو پولیس نومائی کے حوالے سے نیا ایکشن شروع کر رہی ہے خاصہ میں تیرہ اگز کی رات کو ریلیاں نکالنے کا حکم دیا تھا تو پی ٹی ای جو ہے وہ آہ ریلیاں نکالنے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن آہ ان کو نہ اتنے لوگ میسر ہے نہ عرقین اسمبلی خود کہیں نظر آتے ہیں تو دو چار لوگ باہر نکلے ہیں آہ جنہوں نے فرمائش کر کے خود کو گرفتار بھی کرا لیا ہے ایک آہ ویڈیو زرطاچ گل کی بھی سامنے آئی ہے جن کا دعویٰ یہ کہ پولیس نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور ان کو ریلی نہیں نکالنے دیتے تو اس طرح کے آہ فرمائش پروڈرام بہت سے جگہوں پہ کیے گئے ہیں تو تیرہ اگز کی رات کو تحریک انصاف کے جو لوگوں نے باہر نکلنا تھا وہ بھی آہ پروڈرام کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوا پی ٹی ای نے دعویٰ یہ کیا کہ ان کے سو سے زائد لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہے جنرل فیض امید کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے کیا ڈویلمنٹ سو رہی ہیں ایک ڈویلمنٹ تو یہ ہے کہ جنرل فیض امید اکیلے گرفتار نہیں ہوئے ان کے ساتھ تقریباً باون لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے یہ ملٹی کی تحویل میں ہے اور بڑے پیمانے پر تحقات ہو رہی ہے جنرل فیض امید کے خلاف صرف ٹاپ سیٹی کا معاملہ انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہے بلکہ ان کے حوالے سے کچھ اور معاملات کی بھی تحقیقات اور تفتیش ہو رہی ہے اور ذراعہ کہتے ہے کہ فوج نے تمام ثبوت و شواہد کے بعد جنرل فیض امید کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے فوج کے انٹرنل سیٹم میں آہ گفت و شریب بھی ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کو بہت ساری شکایات تھی جنرل فیض امید کے حوالے سے کہ وہ ایکٹیو ہے لیکن فوج ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی تو ان کے خلاف آہ کاروائی کا جب فیصلہ کیا گیا تو ان سے جتنے لوگ تھے ان سب کو بھی گرفتار کیا گیا ان میں ان کے بھائی نجف امید کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ ان کو بھی خراست میں لیا گیا ہے لیکن اس کی کوئی بازابتہ اطلاع نہیں دی گئی کہ وہ گرفتار ہے جنرل فیض امید کا اپنا ایک نیٹ ورک موجود تھا جس میں کئی ریٹائیڈ برگیڈیر کرنل اور میجر شامل تھے جنہیں بعد میں انہوں نے آئی ایس ای بھی پی رول پر دوبارہ بھرتی کیا یہ ان کے لیے ذاتی خدمات انجام دیتے تھے ان میں بہت سے لوگ کے نام آتے ہیں آہ کچھ کے نام تو خود جسٹس شاکس دیکی نے بھی بتائے تھے تو شاکس دیکی نے اپنی تقریب میں جن لوگ کا نام لیا تھا اس وقت آہ وہ حاضر سرور تھے جن میں جنرل فیض امید برگیڈیر فیصل مروت برگیڈیر ارفان نام میں اور بگیڈیر تاہر وفائی آہ یہ لوگ آہ چسٹس شاکس دیکی پر یہ دباؤں ڈالتے تھے کہ آہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کو سزائے دلوائے تو ارفان رامے وہی ہے جن جن کے بارے میں آہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مریم نواز شریف کو دمکی دی تھی کہ آہ بعد میں ان کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی مل گئی اب یہ گرفتار ہے یا فوجی تحویل میں ہے یا حاضر سرورس ہے اس کے بارے میں میری کوئی معلومات ابھی فی الحال نہیں ہے اب ان کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے نام ہیں آہ جن میں سامق سیکٹر کمانڈر سلامباد ہیں آہ ایک کرنل لیاقت ہے یہ جانتے ہیں آپ کے آہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پوری اسمبلی کو چلاتے تھے ان کے کنٹرول میں تھا آہ قومی اسمبلی آہ کے لوگ اور ان کو چلانا یہ عمران خان کی خدمات تر انجام دیا کرتے تھے ان کے علاوہ ایک کرنل شبیق کے بارے میں بھی اطلاعات ہے آہ جو میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے پھر عادل اشرف مسندق کرم اور آہ تارک مظفر کچھ ایسے ناموں کی ایک لسٹ ہے آہ جن کے بارے میں کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے کہ یہ پکڑے گئے ہے یہ ان باون لوگوں میں شامل ہے یا نہیں مگر ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ یہ اس پرائیوٹ آرمی کا حصہ تھے جو جنرل فیض امید جن کو آپریٹ کرتے تھے اب معاملہ یہ کہ جنرل فیض امید نے وہ کام جو بحیثیت آہ ڈی جی آئی سے کیے یا بحیثیت پور کمانڈر کیے آہ ادارے کے کہنے پہ کیے آہ ان معاملات پر تو فوج کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں کرے گی لیکن جو وہ ذاتی حصیت میں کام کرتے رہے اور اس نیٹورک کا ہونا یہ سامت کرتا ہے کہ بہت سے کام انہوں نے ذاتی حصیت میں کیے ہیں اب یہ جو ٹاپ سیٹی والا معاملہ ہے اس میں جسر ساکرم نصار کا بھی نام شامل ہے فخر درانی نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جسر ساکرم نصار سے رابطہ کیا اور ان سے پوشا کہ آپ نے وہ ریکارڈ جو اس ٹاپ سیٹی کے حوالے سے تھا وہ ریکارڈ فوج نے آپ سے مانگا تھا تو آپ نے وہ ریکارڈ ان کو نہیں دیا تو وہ ریکارڈ کہا ہے تو ساکرم نصار صاحب نے اس سے پہلے فوج کو تو یہ جواب دیا تھا کہ وہ کہیں گم ہو گیا میرے پاس نہیں ہے لیکن فخر درانی کہتے ہیں کہ ساکرم نصار کا کہنا یہ کہ میں جنگ اور جیو کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا اور ان کے رپورٹر سے بات نہیں کرنا چاہتا اور اسے میں انہیں ٹیلی فون کال جو وہ کاٹ دیا تو ٹیلی فون بند کرتے ہوئے یقینی طور پر ان کے موں سے جاگ چھوٹ رہی تھی تو ساکرم نصار کے حوالے سے ہی اطلاعات ہے کہ آہ ان کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اگلا نمبر جنرل باجوا سے پہلے جست ساکرم نصار کا ہو سکتا ہے آہ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ جنرل فیض امیر کے ساتھ آہ جو سادشے ہوئی ہیں اس میں شامل تھے یا صرف ٹاپ سیڈی والے معاملے میں شامل تھے آہ جنرل باجوا کا بھی نام ظاہر ہے آہ انویسٹیگیشن میں آ چکا ہے اور آہ وہ بھی کچھ چیزوں کو اون کر چکے اور کچھ چیزوں کو ڈس اون کر چکے ہیں تو جنرل باجوا جست ساکرم نصار دو ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے آہ کوئی انفرومیشن نہیں ہے کہ یہ آہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کیس میں آہ یا تو گرفتار ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی معلومات جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اس ساری چیزوں کو ڈس اون کر سکتے ہیں آہ تو اسی حوالے سے امسار علم نے شاید اشارہ کیا ہے کہ آہ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا یہ ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے آباد رائے یہ بھی دعویٰ کہا رہے ہیں کہ آہ کچھ جج آہ بڑے بڑے نام ہیں آہ ان کے حوالے سے بھی پیشرفت ہو سکتی ہے تو اس لئے مجھے شک پڑتا ہے کہ ساکرم نصار صاحب سب سے پہلے پکڑے جائے گے اب مجھے نہیں پتا ہے ساکرم نصار پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہے کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہی کہیں گھوم کر رہے ہیں اگر وہ پاکستان میں ہے تو پھر ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اگر وہ پاکستان سے باہر ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا اور جنرل باجوہ بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے اب جو چھاپا مارا گیا ہے آہ جنرل فیادمید کے گاؤں میں لطیف فال میں وہاں سے بھی کچھ دساویزات کچھ آہ ویڈیوز اور کچھ دیگر قسم کے شباد کٹھے کیے گئے ہیں اور بعض رہے کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ملازمین کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے اور آہ اسی چھاپے میں نجف حمید صاحب کو بھی شاید اٹھا لیا گیا ہے یہ کوئی کنفرم فبر نہیں ہے یا وہ خود کہیں دائے بھائے ہو گیا وہ کسی سے رابطے میں نہیں آ رہے لیفٹین فیادمید جن کا شمار پاکستانی تاریخ کے آہ طاقتور ترین آئی ایس ای چیفز میں ہوتا تھا بہت سے آئی ایس ای آئی ایس ای چیف رہے ہیں لوگوں کو ان کے نام بھی نہیں پتا لیکن کچھ جو ہے آئی ایس ای کے چیف ایسے ہیں جنہوں نے آہ بڑا بڑا خوفناک قسم کے کام کی ہے خاص کا جنہوں نے political interference بہت کی ہے آہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور آہ یہ ڈی جی سی بھی رہے آئی ایس ای کے اندر دو دار انیس سے دو دو دار اکیس تک ہی آئی ایس ای کے ڈی جی رہے اور آہ عالمی منظرنامے پر آہ بھی ان کا نام ہوا جب دو دار اکیس میں افغانستان سے امریکی اور مغربی افواج نکلی تو طالبان کے اقتدار سمان لے کے بعد کامل کے ایک ہوتل میں یہ چائے پیتے ہوئے ان کی تصویر سامنے آئی تو آہ یہ تاثر دیا گیا کہ یہ سارا جو افغانستان سے افواج کا نکلنا ہے یہ پاکستان کی سب سے طاقتور ایجنسی آہی یہ صحیح کیا کارنام ہے اور یہ کریڈٹ جنرل فیض امید کو آہ نے لیا یا ان کو دیا گیا تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو آہ سرخیوں میں رکھتے تھے اور اپنے حوالے سے ہونے والی خبروں کی تردید بھی وہ کبھی نہیں کرتے تھے آہ عمران خان کے بڑے قریب تھے اور آہ ان کی وجہ سے پھر آہ جنرل باجوا اور عمران خان میں تعلقات بھی خراب ہوئے سیول میلٹری ترازہ بھی شروع ہوا اور آہ ان کے بارے میں اطلاعات یہ تھی کہ یہ جنرل باجوا کے بعد آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور عمران خان کو صدر بنانا چاہتے تھے اور پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاظ کے لیے آہ یہ کوشنک کر رہے تھے تو ان کی جو پلیٹیکل ایکٹیوٹی تھی وہ ان کے بحیت ڈی جی آئی سے ہی بہت زیادہ تھی اور جب ان کا نام آہ آرمی چیف کے لسٹ میں آہ سامنے آیا یہ چھٹے نمبر پر تھے لیکن آہ جنرل آسم مریر آرمی چیف بن گئے تو انہوں نے قبرز وقت ریٹائرمنٹ لے لی تو جنرل فیض عبیز کا فوج سے جانا عمران خان کے لیے خاصی مشکلات کا دور لے کر آیا اور عمران خان جن کی حکومت اپریل دو دار بائیس میں ختم کی گئی تھی آہ انہوں نے فوج پر الزام لگایا کہ فوج نے ان کی حکومت کو ختم کیا ہے تو پھر عمران خان نے فوج کے خلاف آہ بہت ساری کمپینے چلا ہی آرمی چیف کا راستہ رکنے کوش کی یعنی جنرل آسم مریر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے مئی دو دار تیس میں جب عمران خان گرفتار ہوئے تو آہ ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ پھر آہ نو مئی کا سانہ ہوا آہ جو کہ پہلے سے پلان تھا تو نو مئی کے حوالے سے بھی عمران خان کے ساتھ جنرل فیض امید کا نام بھی لیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل فیض امید ایک طاقتور آہ لوگ تھے اور وہ بھی دن کیا دن تھے جب تحریک انصاف جنرل فیض سے فیض یافتہ تھی اور ایک وقت تھا کہ سابق ڈی ڈی آئی سائی جنرل فیض امید کے بھائی سردار نجف امید وہ تحصیل دار تھے یعنی سرکاری ملازم تھے نائب تحصیل دار تھے اور ساتھی وہ رہنما پاکستان تحریک انصاف بھی تھے اور پھر انہیں آہ جس طرح چکوال کی زمینوں پر قبضے کیے یا پھر انہیں آہ دباؤ ڈال کر انہیں پونے داموں خریدا اور اپنے خاندر کی زمین میں ہزاروں گناہ اضافہ کیا آہ کیونکہ جنرل فیض امید ایک طاقتور جنرل تھے اور آہ ان کے بھائی جو ہے وہ آہ بڑے طاقتور قسم کے پٹواری تھے تو موٹروے سے ان کی رہائش گاہ تک ایک بالکل الگ سڑک بھی بنائی گئی آہ جس کے دوروں طرف بال لگی ہوئی تھی اتنا زیادہ ان کی آہ یعنی مائٹ تھی اور طاقت تھی تو یہ جنرل فیض کا کمال تھا کہ ان کے معمولی سے پٹواری بھائی جو ہے آہ وہ پاکستان کے ایک بڑے زلے کے سیاہ و سفید کے مالک بنے آہ یہ بیریہ ٹاؤن کے بھی پٹواری تھے سردار نجف امید آہ ملک ریاض اور کئی ہاؤسیب سائٹیوں کے علاوہ کئی میڈیا مالکان کے ساتھ ان کے براہ راست جو ہے وہ تعلق ہے اور ٹاپ سٹی کیس میں بھی آہ نجف امید کا نام سامنے آیا تھا اور آہ نجف امید صاحب جو پٹوار خانے کے بڑے ایکسپرٹ تھے انہوں نے عثمان ملزار کے دور میں پانچ ہزار سے زیادہ پٹواری بھرتی کیے اور پورے آہ کپیوٹر سسٹم کا ستہ اناس کر دیا تو یہ ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور آہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آہ سامنے نہیں آئیں آہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی آہ عمران خان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ایک بڑی ہی اہم ملاقات آہ جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان جب وزیراعظم تھے جنرل فیادم بھی ریٹائر ہو چکے تھے عمران خان کا ہیلیکوپٹر کسی گاؤں میں آہ اترا تھا اور کہا کہ ہیلیکوپٹر خراب ہو گیا اسے لینڈ کر آیا گیا پھر کچھ گاڑیاں آئیں اور ان گاڑیوں بیٹھ کے عمران خان صاحب چلے گئے آہ وہ کہاں گئے ان گاڑیوں میں کون تھا کس سے ملاقات ہوئی آہ یہ بھی سب انفرمیشن فوج کے پاس اس وقت بھی موجود تھی لیکن اب چونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے تو انہیں گرفتار کر لے گئے اب عمران خان صاحب نے جنرل فیادمید کی گرفتاری کو فوج کا ادرونی معاملہ قرار دیا ہے ان سے آج کچھ لوگ ملنے گئے تھے آہ انتظار پجوتا وغیرہ تو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بتایا کہ خاص صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے اس سے پی ٹی اے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور پی ٹی اے کا کوئی سیاسی تعلق جنرل فیض سے نہیں ہے جنرل باج نے نوازشیف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا تھا اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق نو مئی سے ہے اور ان کا نو مئی میں کوئی کردار ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے لئے جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور نو مئی کی سیسیٹی فورج سامنے لائی جائیں عمران خان صاحب جو کہ جنرل فیض کے بڑے دلدادہ تھے گرویدہ تھے اور ان سے رابطے میں بھی رہے آہ ان کو ڈیسون کر رہے ہیں بندہ تھوڑا سا تو خیال کر رہی تھا کم از کم وہ یہ کہہ دیتے کہ جنرل فیض امید جو ہے وہ بے قصور ہے ان کو فوج نے غلط گرفتار کیا تو اتنا بھی انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا فوج جانے اور جنرل فیض امید جانے تو یہ سیاست ہے اور یہ سیاست کی برہمی ہے کہ جب وقت نکل جاتا ہے جب اقتدار کا سوری ڈھل جاتا ہے جب طاقت آپ کے ہاتھوں سے فسل جاتی ہے تو پھر آپ کی حصیت دو کوڑی سی رہ جاتی ہے تو اس وقت جنرل فیض امید کا حال یہی ہے انہیں یہ پتہ چلے کہ بنارخان نے انہیں ڈیسون کر دیا ہے تو شاید وہ سارے معاملات کھول کر رہے دے اور میرا خیال ہے آہ بہت سے لوگ یہ آہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ جنرل فیض امید جو ہے وہ پوری کہانی کھول دیں گے تو باللہ عالم یہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے اس علاوہ عام خبر یہ کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن ایک اور نوٹیفکیشن کرنے والا ہے سبری کورڈ نے جو حکم جاری کیا تھا اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے اک تالیس سرکان اسمبلی کے نوٹیفکیشن کر دیا تھے اور انہیں پی ٹی آئی کا میمبر ڈیکلیر کر دیا تھا لیکن ابھی تیس چالیس لوگ اور ہیں جن کے بارے میں آہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ پی ٹی آئی کے میمبر ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑتے وقت جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے افیلیشن شو نہیں کی تھی انہوں نے ازاد حصیت میں الیکشن لڑا تھا تو اب الیکشن ایکٹ میں چونکہ ترمیم ہو چکی ہے تو غالب امکان یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے آہ وہ جو باقی کی سیٹے رہ گئی ہے آہ مخصور نشستوں کے حوالے سے آہ وہ پی ٹی آئی کے اکتالیس سرکان کے حوالے سے تقسیم کر کے پی ٹی آئی کو دینے کے بعد آہ باقی کی سیٹے جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کے حوالے کر دے تو اس حوالے سے ایک نوٹیفکیشن بھی ہو سکتا ہے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند دیروں میں آہ یہ نوٹیفکیشن سامنے آ جائے گا اتحادی جماعتوں کو مخصور نشستیں الارٹ کر دی جائیں گی ان سے خالب بھی اٹھوا دیا جائیں گے حکومت دو تحائی ایک سریعت حاصل کر لے گی اس کے بعد آئینی ترمیم لائے گی آہ اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر دوبارہ بیٹھے اور تفسیری فیصلات جاری کرے حکومت بہت سا کام نپٹا چکی ہوگی اسی لیے الیکشن کمیشن نے آج آہ چار راکیر اسمبلی کے نوٹیفکیشن جاری بھی کر دیے ہیں اس کے علاوہ جو آہ الیکشن ٹریبونل کے لیے الہور ای کورٹ نے ججو کے نام دے رکھے ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو درخواست کی ہے اس کی آہ سماعت جو ہے وہ انیس اگس آہ پیر کو ہوگی پانچ شکنی بینچ بن گیا چیخ جسس قاضی فائزہ بینچ کو ہیڈ کریں گے ان کے علاوہ جسس امین ادین جسس جمال مندو خیل جسس نئیم اختر اور جسس اکیل اباسی اس میں شامل ہے تو پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کو آہ سپرل کورٹ نے کام سے روک رکھا ہے تو اب اس کا فیصلہ کی آئے گا یہ آہ میرا خیال ہے سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ اس کے علاوہ پوشن کی جماعتوں نے اسلامباد میں خفیہ گرینڈ جلاس بھی کیا ہے اور آہ اس میں جی ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رمان جماعت اسلامی پی ٹی آئی آہ سب شریک ہوئے محمود اچک زہی آہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے محمد علی درانی نے آہ اس کا پورا ارینج کیا ہوا تھا تو محمد علی درانی آہ ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے اور اب بھی شاید وہی تاثر دیتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں تو اپوشن کی جماعتوں کو انہوں نے کٹھا کیا اور اپوشن کی جماعتوں نے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس کا ایک علامیہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ آہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مبارک سانی کیس کے فیصلے پر آسپود نظر سانی کرے آہ اس کیس میں آہ جو فیصلہ دیا گیا اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے آہ مبارک سانی کیس میں قادیانیوں کے لیے سولدکاری کی گئی ہے تو ذرائے کہتے ہیں کہ مولاد فضل الرمان نے اس بات کا اشارہ دیا کہ مبارک سانی کیس میں وہ چیف جسٹس میں تین جلسی خلاف ریفرنس دائر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وزرالہ پنجاب مریم نواز نے ارشن ندیم کو دس کروڑ کا چیپ اور گاڑی توفے میں دی ہے سب سے ہم جو کام ہے وہ یہ کہ مریم نواز ہیلیکاپٹر کر دیا خود آہ میاں چننو پہنچی اور ان کے گھر جا کر ان کی والدہ سے ملی اور ان کی والدہ کو مبارک بات دی کہ آپ نے ایک ایسا زبردست قسم کا قوم کو آہ سپود دیا ہے جس نے پاکستان کا نام آہ روشن کر دیا ہے تو ان کی والدہ یعنی ارشن ندیم کی والدہ مخترمہ رضیہ پروین ان کو گلے لگا کر مبارک بات پیش کی ارشن ندیم کو ایک ہنڈا سی وقت گاڑی بھی توفے میں دی گئی ہے جبکہ ان کے جو کوش ہے سلمان اکوال بٹ ان کو بھی پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا ہے اور اس میں جو برنول لگا ہوا لکام ہے نا وہ یہ ہے کہ جو گاڑی توفے میں دی گئی ہے اس کا نمبر باننمی ستانوے رکھا گیا ہے ہاں سب کے جو متوالے ہیں وہ اہمی پریشان ہیں وہ کہتے ہیں جی آہ نمبر تو ہماری آہ ملکیت ہے کہہ دی نمبر آٹھ سو چار آہ فارم سنتالیس فارم پنتالیس تو یہ گنتی والے جو نمبر ہیں نا آہ یہ پی ٹی اے ان کو بھی اپنی ملکیت سمجھتی ہے اس کے علاوہ ایک بڑی اہام خبر یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولی مسئلات قیمتوں میں کمی کر دی ہے پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے سنتالیس پیسے فی لٹر کمی کر دی گئی ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے چھانوے پیسے مقرر کی گئی ہے اس کے علاوہ ڈیزل بھی چھ روپے ستر پیسے فی لٹر کم کر دیا گیا ہے اور ڈیزل کی نئی قیمت بھی دو سو چیہ سٹھ روپے ستر پیسے مقرر کر دی گئی ہے تو تو یوم ایزادی پر پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں کمی آہ کر دی گئی ہے اب اس کا فائدہ عوام کو بظاہر صرف پیٹرول کی صورت میں مل رہا ہے مہنگائی میں تو ایک پرسنڈ بھی کمی نہیں آ رہی اور جو مہنگائی بجٹ سے پہلے نیچے آئی تھی وہ اب دوبارہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئی دکھائی دی رہی ہے اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگ بہت خیال لکھی لیں